بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزر سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج پورے قوم کے لیے پچیس کروڑوان کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے محب وطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ یہ پیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپریم کورٹ نے ہول کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استدعہ کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراں کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات کے فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیمکٹ ہم ایسی عبتے میں ایشو کرے ہم پہل بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان کامات پہ عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزور سیٹے دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علیہ مین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورٹس ٹھپ لیا تھا جس نے ان کا عود رکھا تھا ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کے بتا جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا نمبر ای نمبر تو بجاب میں فیمس کے الیکشن دوبارہ ہوئے نہیں دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا تو یہ پیشن نہیں ہے اور کازی پائیسہ نے ہی یہ روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج سائیبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو کازی پائیسہ صاحب نے کچھ انبول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب کازی پائیسہ صاحب چیپ جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو جاز ابزل صاحب نے ہی دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے کازی پائیسہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ اور یہ ہم نے چلایا تھا آسن طریقے سے ختم ہوا آپ نے الحمدللہ ان کا ٹو تڑ میں جاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا ہے آپ بھی کچھ بولیں دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیرہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹے ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غلیمت کے طور پر بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑے آئینی ترامین کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں آج آئین کی فتح ہوئی ہے یہ بہت بڑا دن ہے میں عوام کو کچھ خبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا آٹھ فروری کو اس کو سلک کیا گیا اس ارادے کو ہم نے عقمن مادا ہے اور ہم یہ جدو جہود جاری رکھیں گے آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو پاکستان میں آئین کا دوہ دورہ ہو اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو فامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو ہم کھڑے ہیں سیزا پلائی دیوار کی طرح ہم ہر سدہ پر مضاہمت کریں گے میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن مینکی صدر کوول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پریوریٹی لسٹے فائنل کرنے میں رات چار چار بجے تک یہ جاگتی رہی میرے سے وہ فائنل لسٹے فائنل کرتی رہی اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے ان کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ بھی اپنے خیالات کا گزتہ ہیں جی میں بسم اللہ رمان رہی بولنے بولنے آری آری نہیں یہ آئی سی اے نہیں تھا یہ اپیل ہے ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی پیٹیشن علاو ہو گئی اس کے بعد کچھ نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے جوانگولی بسم اللہ رمان رہی ہیہ کا نابدو ہیہ کا نستائیم انشاءاللہ آئی آئی پیٹی آئی آج کوئی بڑی خوش ہے پوری پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت سے استحصال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا خون کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت انگران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت نے اس باب کا یقین دہانی کرائی اس باب کا اقرار کیا کہ پاکستان دیلی کے انصاف کے ساتھ نائن صافی ہوئی عوام کے ساتھ نائن صافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائن صافی ہوئی اور آج وہ نائن صافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے میں شکریہ دا کرتی اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی سپیرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحقن کیا ہے انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز میں ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسیملیوں تک لے کر آئے جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزرب نہیں کرتے نہ بھی انصاف کریں عمران کان کی پٹیشنز کو پورا لگایا جائے اور پوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتیو بیریسٹرز باہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے ایک سپریم کورٹ کے جو کورٹ نمبر ون میں اس وقت اس عوام کی آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سولن مانڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام رکلا آئے لکھ اور اب پھر خصوص اپنی ومن ونگ کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور نہ انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کڑی ہیں وہ انصاف کا بول بالا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑی ہیں آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آج ان خواتین کو جن کا حق بنتا تھا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پارٹی کو وہ واپس پر عوام میں لے کر آئے ہیں میں ان کی بہت مشکور ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس عمارت کا قض کارٹ بڑھ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک فارم سیمترالیس کے لوگ